بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو سیزن چل رہے ہیں کافی لوگ ٹورنمنٹ اور بازیاں وغیرہ اڑا رہے ہیں تو مجھے کافی دوستوں کے میسیج آتے ہیں اور دوستوں کی فرمائش تھی کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو سستہ بھی ہو اور ریزلٹڈ تو دوستوں ایک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کبوتر کی پرواز ایک دھم سے بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے جی بہت لمحی پرواز لینے کے لیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو چیزیں نوٹ کروا دیتا ہوں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کھجور ٹھیک ہے دوستوں کھجور آپ نے لے لینی ہے ایک عدد کھجور لے لینی ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی اچھی کھجور لے لیں آپ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے زافران زافران کیا آپ نے لے لینی ہے پانچ تین کے تیلے ٹھیک ہے جی تیسری چیز آپ نے لے لینی ہے بڑی لائچی بڑی لائچی کے اندر سے ہم نے صرف تین بیجیوز کرنے ٹھیک ہے دوستو یہ ہوگی ہماری تین دیسی چیزیں اور چوتھی چیز ہمیں چاہیے مارڈرن ٹیبلٹ یہ ہوتی ہے جی مارڈرن ٹھیک ہے جی مارڈرن ٹیبلٹ یہ ہمیں چاہیے ایک گولی ٹھیک ہو گیا ہے مارڈرن ٹیبلٹ ایک گولی ہو گئی اس کے بعد ایک گولی ہمیں چاہیے بیٹنی سول ٹھیک ہے جی بیٹنی سول ٹیبلٹ یہ بیٹنی سول ایک گولی آپ کو چاہیے بیٹنی سول ٹھیک ہے جی اور آدھی گولی چاہیے ہمیں کینیڈ ایکس کینیڈ ایکس ٹیبلٹ آدھی گولی اور ایک گولی چاہیے ہمیں ڈیلٹا کرٹل ٹھیک ہے جی ڈیلٹا کرٹل جو ہے وہ ایک گولی چاہیے ہمیں یا آپ گولی میرے پاس پڑی بھی ہے بلہ آپ نے پوری گولی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے چار قسم کی ٹیبلٹ ہو گئی ہے ڈیلٹا کرٹل کینڈ ایکس بیٹنی سول موڈرن اور تین چیزیں یہ دیسی ہوگی خجور زافران اور بڑی لائچی دوستو کرنا یہ ہے آپ نے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بڑی لائچی کے جو بیج ہیں ان کو آپ نے پیس لینا ہے یہ بڑی لائچی دیکھے اس کو آپ توڑ لیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے توڑ لینی ہے اور اس کے اندر سے آپ نے نکال لینی ہے ٹوٹل تین بیج ٹھیک ہے جی یہ ہم نے توڑ لیا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے ٹوٹل دو ٹھیک ہے جی یہ تین بیج ہم نے لے لینے تین بیج لے کے اس کو آپ نے بڑی کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے جب بلکل پاورڈر بنچے ٹھیک ہے جی بلکل پاورڈر بن گیا جی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے جی زافران یہ زافران ہم نے اس کے اندر ایسے مکس کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ زافران بھی ڈال کے اسی طریقے سے آپ نے ایسے رگڑتے جانے اس طریقے سے رگڑیں کہ وہ بھی بلکل پاورڈر بن جائے ٹھیک ہے جی یہ جب آپ کا سمجھے کہ بلکل پاورڈر ٹائپ بن گیا یہ چیز اب آپ نے اس کے اندر یہ سب ٹیبلٹ مکس کر لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیز بنی ہے ایک گولی آپ نے ڈال لینی ہے مارڈرن کی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ڈال لینی ہے آپ نے بیٹنی سول ٹھیک ہے جی اور ہف کولی آپ نے یہ ڈال لینی ہے کینیڈ ایکس ٹھیک ہے جی اہدی کولی ہم نے ڈال لی ہے ڈیلٹا کرٹل جو ہے یہ آپ نے پوری ڈال لینی ہے ٹھیک ہے جی ڈیلٹا کرٹل ٹیبلٹ آپ نے پوری ڈال لینی ہے اور اس کا پاورڈر بنا لینے اب اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح آپ نے پیس لینے پوری ڈال لینے آپ نے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی رگڑتے جائیں اس کو بلکل پوری ڈال بن جائے گا یہ جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پوری ڈال بن گیا ہمارا یہ ٹھیک ہے اب کرنا یہ آپ نے جو خجور ہے آپ کے پاس یہ آپ نے ٹوٹل لینی ہے دو چنے کے برابر ٹھیک ہے جی تقریباً دو چنے کے برابر جتنا چنہ ہوتا ہے دو چنوں کے برابر اتنی آپ لے لیں خجور اور اس کو اس کے اندر آپ نے ڈال کے اچھی طرح آپ نے اس طرح پیس لینے پیس تے جائیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو پیس لینے یہ آپ دیکھ سیں چیز دوستو یہ ہماری یہ چیز بن کی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیس سی سی دودھ آپ نے لے کے اس کے اندر مکس کر لینے ٹھیک ہے جی بیس سی سی دودھ لے کے آپ نے اس کے اندر مکس کر لینے بکری کا دودھ اگر مل جائے آپ کو تو بہتر ہے اگر وہ نہیں ملتا ہے تو آپ اس کی جگہ ملک پیک یوز کریں ٹھیک ہے ملک پیک آپ یوز کر سکتے ہیں بیس سی سی دودھ لے کے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جی دوستو یہ بیس سی سی دودھ ہو گیا اس کے اندر ہم نے اس طرح سے ڈال لی ہے اس کو اچھی طرح آپ نے ہلا کر مکس کر لینے اس طریقے سے اس کو الاتے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا جی دینے جو طریقہ کار ہے کرنا یہ آپ نے جس کبوتر کو بھی آپ نے لگانا ہے یہ نسخہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کبوتر آپ کا رننگ میں ہو مطلب آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح رنڈے لگائیں ہوئے ہیں اور کبوتر آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے کبوتر اپنا روکا ہوا ایک دم سے اس کو نسخہ لگا کے اڑھا دیں پہلے کبوتر آپ کا اچھا اڑھا اس کو آپ نے یہ نسخہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو کرنا یہ آپ نے رات کو فکس بارہ بجے صرف ایک سی سی یہ ٹھیک ہے ایک کبوتر کو ایک سی سی دے دیں آپ جو نارمل کبوتر ہے اس کو آپ دے دیں دیں ڈیر سی سی اس کے ساتھ جتنا آپ یہ نسخہ دیں گے اس سے ڈبل آپ پانی دیں ٹھیک ہے اگر ایک سی 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 پانی دیں ٹھیک ہے اگر ڈیر اسی جگہ پہ جہاں پہ کبوتر کو ہوا نہ لگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح چک کر لینا کبوتر کو دانہ حضم ہوا ہو ٹھیک ہے حضم کروانے دانہ اس کو صبح اڑانے سے تیس منٹ پہلے آپ نے کبوتر کو پانچ سی سادہ پانی نیم گرم دے دینے اور کبوتر کو اڑا دینے انشاءاللہ کبوتر اچھا ٹائم کر کے بیٹھے گا سمال نارمل وہی بدام والی خوراک آپ دے کر کبوتر کو سمال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کبوتر بیٹھتے آپ کا تو پندرہ بیس منٹ بعد ایک نوک لگوائیں سادہ پانی کی پھر کبوتر نارمل خوراک آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کو انشاءاللہ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اور بہت اچھا رجل ملے گا دوستو آپ کمنٹ اور لائک کرتے ہیں تو کمنٹ پڑھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو دوست مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو اچھا رجل ملے تو کا دوست ندیمہ باس اللہ حافظ